السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وموالہ محترم ناظرین آج کے اس لائب پروگرام میں یا لائب درس میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز یا اس سے متعلق بعض غلطیوں کے بارے میں اور اس سے پہلے میں کئی غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں آج جس غلطی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ لحسن یا پیاز وغیرہ جیسی چیزیں کھا کر کے مسجد میں نماز کے لیے جانا ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو لحسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں حاضری دینے کے لیے یا جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے لحسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے یا لحسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں نماز پڑھنے سے تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو اور اسی طرح سے دیگر نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں جو سعی بخاری، سعی مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں ایک حدیث ہے سعی بخاری کے حوالے سے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل من هذه الشجرة یعنی ثوم فلا یقربن مسجدنا وفی لفظ لے مسلم فلا یأتین المساجد کہ جو شخص اس درخت سے یا اس پیڑ سے یعنی لحسن سے کچھ کھالے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور صحیح مسلم کے الفاظ میں اس طرح سے ہے کہ فلا یأتین المساجد کہ وہ مسجدوں میں نہ آئے جو شخص لحسن کھالے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ وہ مسجدوں میں ہرگز نہ آئے اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل ثومن او بصلن فلیعتزلنا او قال فلیعتزل مسجدنا ولیقعود فی بیدہی کہ جو شخص لحسن کھالے یا پیاز کھالے تو وہ ہم سے الگ رہے یا فرمایا کہ ہماری مسجد سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے اسی طرح سے ایک تیسری روایت ہے اور تیسری حدیث ہے سنن نسائی کے حوالے سے جس کے رعب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل من هذه الشجرة الثوم والبصل فلا یقربنا فی مساجدنا فإن الملائکت تتعذى مما یتعذى منه الانس وصححہ الشیخ الالبانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس درخت سے یا اس پیڑ سے کھا لے یا اس پودے سے کھا لے یعنی لحسن پیاز اور اس طرح کی دوسری دوسری چیزوں بدبو والی چیزوں کے پودے سے کھا لے فلا یقربنا فی مساجدنا تو وہ ہماری مشجد کے قریب نہ آئے یا قریب نہ آئے ہماری مشجدوں میں کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس میں وجہ بھی بتا دیا کہ جس طرح سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے پیاز اور لحسن کھا کر کے آنے سے یا اس کی بو سے اسی طرح سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو ان تمام حادث سے پتا چلتا ہے کہ لحسن اور پیاز یا اس جیسی کوئی بھی بو والی چیز کھا کر کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے نماز کے لئے جماع سے نہیں جانا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا سختی کے ساتھ اب چاہے وہ لحسن ہو چاہے پیاز ہو چاہے اور کوئی اس کے مانند کوئی چیز ہو یا اسی طرح سے سگریٹ پی کر کے سگریٹ پینا تو حرام ہے جبکہ لحسن اور پیاز کھانا حرام نہیں یہ مباحات میں سے ہے یعنی جائز پودوں میں سے ہے جائز سبزیوں میں سے ہے لیکن سگریٹ نوشی یا سگریٹ پینا یہ تو محرمات میں سے حرام چیزوں میں سے ہے اور پلس اس میں بدبو بھی ہے بہت ہی خراب قسم کی بدبو ہے تو اس کو کھا کر کے تو بلکل مسجد میں نہیں جانا چاہیے یا اس کو پی کر کے مسجد میں بلکل نہیں جانا چاہیے اب جو ان احادیث کے اندر حکم آیا ہے یا ممانیت جو ہے یا نہیں جو ہے یا جو روکا گیا ہے اس کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا یہ ممانیت جو ہے کراہت کے لئے ہے یعنی مکروح ہے یا پھر حرمت کے لئے ہے یعنی حرام ہے یعنی اگر کوئی شخص لحسن اور پیاز یا اس جیسی کوئی چیز کھا لے بو والی چیز تو وہ مسجد میں اس کا جانا حرام ہے یا مکروح ہے تو اس سلسلے میں جیسا کہ جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس سلسلے میں دو مشہور قول ہے پہلا قول یہ ہے کہ لحسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں جانا یا مسجد میں نماز کے لئے حاضر ہونا یہ مکروح ہے لحسن اور پیاز جیسی کوئی بھی چیز کھا کر کے مسجد میں حاضر ہونا مسجد میں جانا نماز کے لئے مکروح ہے یعنی جو ممانیت ہے حدیث کے اندر وہ کراہت کے لئے ہے مکروح ہونے کے لئے ہے مکروح پر دلارت کرتا ہے اور یہ ائمہ عربہ کا ائمہ عربہ کا قول ہے اور ان کی دلیل وہی حدیث ہے کہ من اکلا من هادہ الشجرت المنتنہ فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکت تتعذہ مما یتعذہ منہ انس اور دوسرا قول ہے کہ لحسن اور پیاد یا اس جیسی کوئی بھی چیز کھا کر کے مسجد میں حاضر ہونا یا مسجد میں جانا حرام ہے یہ دوسرا قول ہے اور یہ امام مالک کا ایک قول ہے یا مالکیہ کے یہاں ایک قول ہے اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل سے بھی ایک روایت ہے اور ظاہریہ کا یہ مذہب ہے اور ابن جریر اور اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے تو پہلا قول یہ ہے کہ جو ممانیت ہے وہ کراہت کے لئے ہے یعنی مسجد میں جانا لحسن اور پیاز کھا کر کے مکروح ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد میں لحسن اور پیاز کھا کر کے جانا حرام ہے اور ان کی بھی دلیل یہی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ممانیت جو ہے کراہت کے لئے نہیں بلکہ حرمت کے لئے ہے اور راجے اور صحیح بات یا قوی قور یہی معلوم ہوتا ہے دلائل کی روشنی میں کہ اس میں جو ممانیت ہے یہ حرمت کے لیے ہے یعنی حرام ہے لحسن اور پیات یا جیسی چیزیں کھا کر کے مسجد میں جانا حرام ہے اور اسی طرح سے سکریٹ پی کر کے یا کوئی بھی ایسی چیز کھا کر کے یا پی کر کے جس سے بدبو آئے اور اگر کوئی شخص اس کو مقروح آپ مان لیں یا حرام مان لیں یعنی دونوں قول جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا اور میں نے یہ بھی بتایا کہ راجہ اور صحیح قول یہی معلوم پڑتا ہے کہ لحسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں جانا حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص لحسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کا حکم کیا ہے تو اس سلسلے میں صحیح اور راجہ بات یہی ہے کہ اس کی نماز درست ہے اس کی نماز درست ہوگی کیونکہ ان احادیث کے اندر مسجد میں جانے سے ممانیت ہے یا مسجد میں حاضری سے ممانیت ہے تاکہ دیگر نمازیوں کو یا اللہ کے فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچے نفس نماز سے ممانیت نہیں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا یا نماز کے ارکان اور واجبات سے نہیں کیا بلکہ نماز کے ارکان اور واجبات کی ادائیگی سے منع نہیں کیا بلکہ نماز سے باہر ایک چیز ہے یعنی نماز کے لئے جانے سے یا نماز مسجد میں حاضر ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سیاد منع فرمایا ہے لیسن اور پیاد یا اس جیسی کوئی بھی بوو والی چیز کھا کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے سے اور اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے دیگر نمازیوں کو جیسے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور صحیح اور راجع قول کے مطابق یہی ہے جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے کہ اس میں جو ممانیت ہے وہ تحریم کے لیے ہے یعنی حرمت کے لیے ہے حرام ہونے کے لیے ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے ہر نمازی کو چاہیے کہ وہ ان جیسی چیزوں کو کھانے کے بعد محشد میں جانے سے نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پرحض کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام توحید پر جب ہمارا خاتمہ و جان نکلے ایمان پر اسلام پر توحید پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہماری جان نکلے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ و صحبیہ